موسیقی فازل کان سے اس بقی کا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک چوری گیروہ کو کابو کیا گیا ہے فازل کان جلا پولیس مکھی ڈاکٹر کیتن والی رام پاتل نے بتایا کہ پولیس فورس نے خوفیہ ریپورٹ کے ادھار پر ہرجندر سنگھ آمنپریت سنگھ نیواسی گام ولے شاہ اتار اور مانگ ارف مانگی نیواسی گام ہستا کلہ کو گرفتار کر کے ان سے عورتوں سے جھپٹی ہوئی تین سونے کی انگوٹیاں دو چاندی کی انگوٹیاں ایک لاکھ 32 ہزار روپے نکد دو موٹر سائیکل جو واردات کے سمیہ استعمال کی جاتے تھے چار مووائل فون ایک موٹیوں والی چین برامت کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ گروہ علاقے میں عورتوں سے مووائل پرس اور سونے کے گہنے جھپٹ لیتا تھا انہوں نے بتایا کہ کتھی دوشی آمنپریت سنگھ اور مانگی وارداتوں کو انجام دینے سے پہلے ریکھی کرتے تھے اور ہرجندر سنگھ لوٹ پات کو انجام دیتا تھا انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے آروپی آمنپریت سنگھ کے خلاف پہلے بھی تھانا سٹی فازلکا میں چوری کا مقدمہ درز ہے انہوں نے کہا کہ پولیس نے جو مال ان سے برامت کیا ہے اس سمبند میں مقدمہ نمبر 49 تاریخ 16 جون کو درز کیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک مقدمہ نمبر 100 جو کی 5 ستمبر 2018 کو تھانا سٹی فازلکا میں دھارہ 389 کے آدھین درز کیا گیا آج فازلکا پولیس نے جو چھنا جبٹی کے جو وارداتے کرنے والا ایک گروہ پکڑا ہے اس میں تین بندے ہم نے کابو کیے ہرجندر سنگھ، پتر بلویر سنگھ، یہ نور شاہ پینوڑا بندہ ہے اس کو ہم نے انفارمیشن پر ارشت کیا اس کے بعد دو بندے ہیں ایک منگی ارف منگا سنگھ، پتر جگیر سنگھ یہ ہستا کلا کا لڑکا ہے اور ایک امنپریت سنگھ یہ امنپریت کے اوپر پہلے بھی کچھنا جبٹی کا پرچہ در جو چکا ہے اور یہ جیل سے بیل پہ باہر آیا تھا ان سے کل جو ریکوری ہوئی ہے ایک لاکھ بتیس ہزار روپے ساڑھے آٹھ گرام سونے کی رنگز ساڑھے ساتھ گرام چاندی کی رنگز ہے موتیوں کا ہار ہے چار موبائل فون ہے الگ الگ کمپنی کے دو موٹر سائکل پلٹینہ اور سیری ڈیلکس اور ان کے ساتھ جو موٹر سائکل ملی ہے وہی موٹر سائکل واردات میں یوز ہوئی تھی جو واردات میں کپڑے پہنے تھے وہی کپڑے ہم نے برامت کیے سی سی پی پوٹیج میں جو تھے اور ان کے پاس اور بھی مطلب وارداتے جو انہوں نے کیے اس کی ریکوری ہو سکتی ہے اور بھی ان کے کوئی ساتھی اس میں شامل ہو سکتی اس کے تپتیش ہم کر رہے ہیں انہوں نے کوئی مار اور یہ دی خورد پورد کیا ہے وہ بھی آگے انویسٹریشن تھوازل کا ہمیں جو پیچھے تین چھنا لٹے ہو ان کی یہ مدب جو مقد میں ٹریس ہوئے اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے پاچھے جگہ پیسے وارداتے کیے تو ہم کوشش کرے گی جو بھی جن کے ساتھ ایسی وارداتے ہو چکے اور جنہوں نے پولیس کو کمپلینٹ نہیں کیے وہ لوگ آگے آئے تاکہ ہمیں بھی اس کا پتار سکتی ہے پہلے جو ریکوری ہے تو ہر جندر سنگھ کے گھر سے ہوئی ہے باقی ان دو بندوں سے سب سے زیادہ ہیلپ کسی چیز کے تو ان کی جو سی 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 ٹیو فوٹیج تھے اور سی 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 ٹیو فوٹیج کے مطابق ہی ہم ان تک پہوشنے میں کامیاب ہوئے تو میں سب کو ایک آوان کرنا چاہوں گا نویدن کرنا چاہوں گا کہ میکسیم سی سی ٹیو انسٹال ہوتے ہیں پرائیویٹ پریمائسز میں اس کا سرکشا کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب یہ بہت دیکھنے لائک بات ہے جو سی 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 ٹیو فوٹیج میں ان کے کپڑے تھے جو ان کی موٹر سائیکل تھی وہ ہم برامت کر سکنا ابھی تک تو دیکھو گی جو ریکوری ہوئی تو دیڑ ون لائک تھٹی ٹو تھاوزن ٹو کیش ریکور ہوئی اس کے ساتھ موبائل موٹر سائیکل ریکور ہوئی ہے قریبے دو لاک روپے کی ریکوری ہوئی ہے اس کی اور بھی ریکوری ہوئی ہم پورا بھروسہ دلاتے کہ جو پولیس تینات ہے میرے جو ڈی ایس پی اور ایسے چو ہے وہ مستعد ہے کہ چھنہ جپٹی کی وارداتیں نہ ہو پریدی وارداتیں ہوتی ہیں تو بھی ہم اس کو ٹریس کرنے میں اور ریکوری کرنے میں ہماری پوری کوشش رہ گیا اور ہم کھانے دیں